موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتحار قادمی کوئی مانے یا نہ مانے نواز شریف نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے حکومت کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا ایک بار پھر اپونشن سیاسی معاملات پر حاوی ہوتی جاری ہے نواز شریف نے شباز شریف کو سیاسی معاملات میں کھل کھیلنے کی اجازت دے کر تنقید کا مظاہرہ تو کیا لیکن شباز شریف نے انہیں مایوس نہیں کیا شباز شریف نے اپنی رہائی کے بعد نہ صرف اپونشن کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر بنایا اور اب لگتا ہی ہوئے کہ انہوں نے پوری اپونشن کو ایک پیچ پر نہ کھڑا کیا تو خواہ صاحب کے یہ خدشات درست ثابت ہوئے کہ شباز شریف کو اگر ازاد چھوڑا گیا تو وہ حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے اور شباز شریف نے بھی خواہ صاحب کو مایوس نہیں کیا تو لگتا ہی ہوئے کہ بولانا فضل الرحمن اور مریم نواز نے جس طرح سیاسی صورتحال کو تبدیل کیا سڑکوں پر نکل کے شباز شریف اس کو اب اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکل ہے کہ خواہ صاحب دماؤں میں آگئے ہیں اور وہ سیاسی غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ غلطیاں اگر یہ سیاسی ناتجہر میں کر رہی یہ خواہ صاحب کے اب سامنے آ رہی ہے اسی دماؤں کا نتیجہ تھا کہ خواہ صاحب نے ان پر بھی اعتباد نہیں کیا جو خواہ صاحب کو اتدار میں لے کر آئے تھے اور خواہ صاحب کی حکومت چلا رہے تھے اچھے ملے خواہ صاحب حکومت کر رہے تھے اور ان کا ایک پیج تھا وہ بھی قائم تھا لیکن اچارے خواہ صاحب کو کیا ہوا کہ فوج میں معمول کے مطابق جب ٹرانسٹر اور پوسٹرنگ کا مخلہ آیا تو خواہ صاحب بدھ گئے انہوں نے فوری طور پر اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تو اکتوبر کے پہلے افتر سے شروع ہونے والی کہانی نے پوری صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا اب خواہ صاحب کا خیال یہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی گیم ہو رہی ہے طاقتور حلقے شہباز شریف سے رابطوں کے بعد شاید تبدیل ہو چکے ہیں یا خواہ صاحب کو اتنا بھاؤ نہیں دے رہے تو اس لا تلقی کی بنیاد پڑ گئی تھی اس کے بعد بائی الیکشن تو بائی الیکشن سے شروع ہونے والی لا تلقی اب اس میں کوئی کبھی نہیں آئی وہ بڑھتی جا رہی ہے تو لگتا ہے یوں کہ جو مشن مریم نواز نے اور بولانا فضل و احمان نے شروع کیا تھا وہ اب شہباز شریف کے ہاتھوں مکمل ہونے جا رہا ہے تو آپشن کی ایک ہی خواہش ہے کہ حکومت کو گھر میں ہی دیا جائے تو حکومت اب پوری طرح بیک فٹ پر رضا آتی ہے اور اب لوگ حکومت بچانے کی بجائے حکومت گرانے کے آپشن ڈسکس کر رہے ہیں جو لڑائی یہ جو لڑائی ہے یہ میرے نزدیک چو مکھی لڑی جا رہی ہے اس کے تین چار بڑے فارمولے ہیں ایک فارمولا تو انہاوس تبدیلی کا ہے اس کے بعد سڑکوں پر لانگ مارچ یہاں دھرنوں کو یہ دباؤں بنانا ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک ایسی عبوری حکومت کا انتظام ہے جس کے ذریعے جو آئے گی اور آکے سبیت اٹھوڑ کے الیکشن کرا دے گی یا پھر مائنس ون فارمولا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اب لڑائی ون آن ون لڑی جا رہی ہے اب سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی تدبر اور سیاسی حکمت ابلی سے آگے بیڑی ہیں اور خان صاحب اللہ کے حکم سے اس سے خالی ہیں یعنی سیاسی حکمت ابلی یا سیاسی تدبر میں نام کنی ہیں اب خان صاحب جو ہمیشہ نیوٹرل امپیئر کی حمایت کیا کرتے تھے اور مطالبے کیا کرتے تھے کہ امپیئر نیوٹرل ہونے چاہیے وہ اب امپیئر کے نیوٹرل ہونے پر پریشان ہو چکے ہیں خان صاحب کے بارے میں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بدل لینے کی انہیں عادت ہے تو ان کے بارے مشہور ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کرنے کا فرنچی طرح جانتے ہیں تو جن کی مدد سے محکومت چلا رہے تھے اب انہیں وہ مطلوبہ سولت مجسر نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سادھی کرنا تو دور کی بات وہ پارلیمنٹ میں بلکہ اپنی دعوت زورانہ میں بھی لوگ پورے نہیں کر پا رہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ ستر سے پچھتر اور اکیر اسمبلی ایسے ہیں کہ جو لیفٹ ریٹ ہونے کے لیے بیتاب ہیں اور وہ ادھر ور دیکھ رہے کہیں سے کچھ سگنل آ جائے وہ سگنل چاہے ان کا آج ہے جن کی ہوا چلنے والی ہے یا ہوا چل رہی ہے یا ان کا آج ہے جنہوں نے ان کو خان صاحب کے ساتھ بٹھایا تھا تو اس لئے خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اتحادیوں نے بقاعدہ اس بات کے اعلانات شروع کر دیئے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ نہیں پہلے خان صاحب کو قانون سادی میں ووٹ نہ کرنے دینے کی دھمکی دی گئی اب بقاعدہ الائدی کے اختیار کرنے کے منصوبے پر عمل شروع ہو گیا ہے لیکن جو خان صاحب کی سندھ میں اتحادی جماعت تھی مسلمی فنکشنل اس نے بھی آنکے دکھا دی ہیں اور اس نے بھی کہا کہ وہ فاق کی حکومت کا حصہ نہیں رہی سردار رحیم جو کہ مسلمی فنکشنل کے سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ حکومت سے اپنے راستے الگ کر چکے ہیں جبکہ پنجاب میں بھی صورتحار ایسی ہے مسلمی کاف نے بھی پنجاب حکومت کے نام پر بل پارڈا شروع کر دیا ہے اور یہ موقع وقت تیار کیا ہے کہ پنجاب حکومت سے انہیں بڑے تحفظات ہیں تو یہ تحفظات اچانک آج ہی اوپر کر سامنے آئے ہیں چودری پنجاب دلائی نے اپنی جواد کا حرامی جلاس بلا رکھا ہے اور وہ مسلسل نرازگی کے سیکرٹل چھوڑے ہیں تو کسی بھی وقت حکومت کو ٹاٹا بھائی بھائی کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ چودری پنجاب دلائی بڑے اچھے سیاسی کھلا رہی ہے تو بغیر کسی سیکرٹل کے یا کسی کے ساتھ معاملات کو سیٹل ہوئے بغیر وہ حکومت سے الگ نہیں ہوگئے اب خواہ صاحب نے بڑا دلچسپ کام یہ کیا کہ انہوں نے بھی حکامی طور پر اپنی کورٹ کمیٹری کا اجلاس بلایا اور ان سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اس بات کے اوپر بیٹھیں گے ذکر کریں گے اور معاملے کا حل ڈھونڈے گے کہ صورتحال تری خراب کیوں ہے پولیٹیکل معاملہ تیزے گڑبر کیوں ہے خاصہ اپنے پارٹی کے اجلاس میں ان لوگوں کو بھی بلایا جن کے بارے میں انہیں خود معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنا رکھے تو ان کے اصل ارادے کچھ اور ہے یعنی پی ٹی ای کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر تیار ہے کہ وہ اپنا اپنا گروپ بنا کے کسی وقت کوئی نیا وینچر کر سکتے ہیں لیکن جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خاصہ اپنے کورٹ کمیٹری کے اجلاس میں ملک کی جو سیاسی صورتحال خاص کر اپوزشن کے معاملات اس کو انہوں نے ڈسکسی نہیں کیا اور انہوں نے نہ کسی نے سے سوال موچا کہ خاصہ حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی نہ خاصہ انہوں نے اس پر بات کی تو خموشی ہے یعنی خاصہ بھی درمٹ کے بیٹھے رہے اور ان کے جو رکیرہ وہ بھی اس بات پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کے سر سے کوئی پرندہ نہ نہ اٹ جائے لیکن یہ بات بھلے کوئی بات مو سے نہ نکالے لیکن حکومت کو سمجھتے ہوا نہیں یہ کہ ہونے کیا حوال ہے تو دوسری طرف شہباز شریف انہوں نے اپنوزشن کو ایک کر دیا جس کے بعد حکومت کے لیے پارلیمل کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر خاصی مشکلات پہلا ہوئی ہیں پیور پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کا برحالہ بھی تقریباً تیہ ہو گیا آج پارٹی کے چیئر میں بلاؤل بٹو سے مولانا فضل الرمان کی ملاقات ہوئی تو پارٹی کی یعنی پیور پارٹی کی پی ڈی ایم سے رخصتی کے بعد یہ بلاؤل بٹو کی بولانا فضل الرمان سے پہلی بازابتہ ملاقات ہے چند ماہ قبل جب بولانا فضل الرمان یعنی پی ڈی ایم لاؤل مارچ کے ارادے سے تیار تھی اور لاؤل مارچ انانس ہونا ہی ہوا ہی چاہتا تھا لیکن اس معاملے پر سبلیوں سے استیفہ نہ دینے کے معاملے پر پیور پارٹی سے نراز گی ہوگی یعنی پیور پارٹی لاؤل مارچ سے قبل استیفہ دینے سے مکر گئی جس کی وجہ سے مولانا فضل الرمان نراز ہوئے اور انہوں نے اپوزیشن کی تحریک کو یعنی جو لاؤل مارچ تھا وہ پاسپانڈ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ بیکسٹیبنگ کی گئی ہے تو اپوزیشن کی تحریک کی ناکامی کی وجہ پیور پارٹی کو قرار دیا گیا اس کو پی ڈی ایم میں جتنی جباتے تھی ان سب نے کہا کہ پیور پارٹی جو درپردہ کسی کے اشارے پر پی ڈی ایم سے لہذا ہوئی ہے تاکہ پی ڈی ایم کو ناکام کیا جا سکے تو اس بات کا حکومت نے بہت فائدہ اٹھایا خاص اب جو صدید دباؤ میں تھے وہ ایک دب ان کی حکومت جو ہے وہ اس بران سے نکل آئی کیونکہ اپوزیشن کے اندر رفٹ آگئی تھی اپوزیشن کے اندر تلقی آگئی تھی پیور پارٹی اور این پی دونوں جباتے بیچ مجدار میں پی ڈی ایم کو چھوڑ گئی تھی پیور پارٹی کا موقف اپنا تھا پیور پارٹی کا موقف یہ تھا کہ اسطیفوں کی بجائے سمبلیوں کے اندر رہتے ہو تبدیلی لائی جائے تو یہ سارے معاملات کے بعد پیور پارٹی جب اسطیفے دینے سے انہوں نے انکار کیا اور لگ ہو گئی تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ کافی دیر خراب رہے اور پیور پارٹی اب پی ڈی ایم میں تقریباً واپس آدھے کے لئے تیار ہے اور یہ بات تاہو چکی ہے کہ پیور پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی اب مولانا فضل رمان اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں لیکن مولانا فضل رمان کا براؤل بٹوں سے ملاقات کر لینا یہی کافی ہے تو اس معاملے میں بھی جو پیور پارٹی اور مولانا فضل رمان کی ملاقات ہوئی اس میں بھی جو سب سے بڑا کریکٹر ہے وہ شباہ شریف کا ہے جو اپوشن کی تمام قیادت سے ورن ورن رابطے کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر لا چکے ہیں تو حکومت کے پاس اب اپوشن کے اختلافات کے اوپر بات کرنے کی بھی کوئی نہیں سیاسی پوائنٹ کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس پہلے وہ کہتے تھے شریف خاندان کے اندر بڑے اختلاف ہیں اور خاندانی اختلافات ہیں اور مریم اور فلانے کے لڑائی ہے تو اب وہ بھی بات ختم ہوگی شباہ شریف لیڈ کر رہے ہیں مریم خموش بیٹھی ہے نواز شریف لندن بیٹھے ہیں وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے فیصلے انہیں کی برزی سے ہوتے ہیں اور مریم نواز کو پتا ہے کہ فیصلے نواز شریف کی برزی سے ہو رہے ہیں لیکن اس وقت جو ایکٹیو ہے وہ شباہ شریف ہے تو اب حکومت کے پاس اس بات کا کوئی موقع نہیں ہوئے کوئی شریف خاندانی اختلافات پر سیاست کرے یا پی ڈی ایم ٹوٹ جانے پر خوشیاں منائے جو ایک وقت میں منائی گئی تھی تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پی ڈی ایم یعنی نواز شریف نے احتجازی سیاست کرتے کرتے وہ جو پارلیمانی سیاست کا ایک معاملہ شروع ہوا اوچائے شباہ شریف کی برزی سے ہوا یا کسی اور کی برزی سے ہوا اس نے خاند صاحب کے گردب گھیرے ڈال لیا ہے اب خاند صاحب فز گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزشن ہے سٹروم پوزشن میں تمام اپوزشن ایک پیج پر ہیں اور باہر وہاں بھی اپوزشن ایک پیج پر ہیں یعنی اگر لوگ مارچ ہوتا ہے تو اپوزشن ایک ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر کو تبدیلی آتی تو اپوزشن ایک ہے تو پہلی بار تبدیلی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر جب حکومت کو شکست ہوئی ہے یہ دو دن پہلے جو کچھ ہوا اس نے حکومت کی طاقت کا پول کھول دیا اس کی وجہ ہے کہ اپوشن پوری ایک سوئی کے ساتھ پارلیمنٹ موجود تھی حکومت کے لوگ غائب تھے اب وہ لوگ بھی نہیں جو کہ ایک کال کرتے تھے کہ جناب پہنچے پارلیمنٹ کے اندر اور بوڑ دے حکومت کو تو خاص اب پر اب دباؤں بڑھتا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں نا گورانے کا وقت تو گورانے وقت تو خاص اب کہا لیکن خاص اب یہ شور کر رہا ہے کہ انہیں کوئی گوران نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے آج کور کمیٹی کے اجلاس میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کی حالکہ بڑا تھا کہ کور کمیٹی کا اجلاس بھلایا گیا تو بیٹھ کے سوچنا چاہیے تک کیا ہو رہا ہے لیکن خاص اب وہی مہنگائی کم کر دوں گا بس ہونے والی ہے دور بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم نکل جائیں گے اور ہم موشت ٹھیک کر دیں گے لوگ صرف مہنگائی کی صرف مہنگائی نہیں ہے بہت سارے معاملات ہیں لیکن خاص اب کو سمجھ بھی نہیں ہے یہ کسی اکمران کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ اس وقت تک سمجھ بھی نہیں آتی جب تک نیچے سے سیڑ یا کورسی کھیج نہ لی جائے تو لیکن اندر سے ذرائعی کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اگر انہیں کسی تیسری طاقت میں ریسکیو نہ کیا تو ان کے پاس نئے انتہابات کی طرف جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا تو لبے لباب یہ ہے کہ جو گرے ہاتھوں سے دی گئی تھی اب انہیں داتوں سے کھولنے کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اب میں ایک اور ایڈیشن کر دوں شباز شریف کا ذکر میں نے ایسے نہیں کیا شباز شریف کی تکلیف ہے تو اسی لئے اب ایک بار پھر نیاب کو چاوی دی گئی ہے اور شباز شریف کا نام ڈالا جارہا ہے ای سی ایل میں خاصہ ہم نے فورم ایکٹیو کیا ہے کہ شباز شریف بہر نہ جارہے شباز شریف جلدن جارہے ہیں اور انہوں نے ملاقات کرنیے نواز شریف سے اور باقی جو وہاں لوگ بیٹھ کے معاملات کو تیہ کر رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ تو شباز شریف اپنے پوری انپٹ دیں گے تو اب خاصہ ہم کے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا ہے کہ انہوں نے باہر نہ جان دیو اندر کرنی سکتے ہیں باہر جان نہیں دینا تو ای سی ایل بھی نام ڈالنے کی منظوری دے دی گئی ہے یعنی ایک طرف ملک کا برا حال سٹاک مارکٹ گر رہی ہے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے ڈالر مل سیوٹی ایٹ پر پلس پر گیا ہے اور سٹاک مارکٹ چھے سو پوائنٹ گر گئی ہے مہنگائی اس وقت آج دارہ شماریہ نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق تو مہنگائی سولہ سترہ پرسنٹ اوپر گئی ہے اور آپ کو پڑھی ہے شباز شریف باہر نہ جائے اس کو جیل میں ڈال دو اس کو اندر کر دو تو یہ ساری صورت حالت اسی سے لگتا ہے کہ شباز شریف جو ہے وہ اس وقت حکومت کے لیے وہ والے جان بنے ہوئے بلکہ وہ کہتے ہیں نا وہ کانٹا بن گئے شباز شریف جو نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے تو پیبل پارٹی کے پی ڈی ایم چھوڑنے کے بعد سے چیئر بیر پیبل پارٹی بلاؤ بھکر زرداری اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی بازابتہ ملاقات ہوئی جس کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہیں مولانا فضل رحمان نے اس سوال پر کی کیا پی بارڈی واپس آ رہی ہے پارلیمنٹ سے باہر اتحاد ہو سکتا ہے اس پر انہوں نے کیا کہا ووچ مولانا فضل رحمان آج کل پارلیمنٹ میں پوری قوم کو جس دشواری کا سامنا ہے اپوزیشن وہاں پر ایک بڑا متحدہ اور متفقہ کردار ادا کر رہی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اس جالی حکومت کو جو دھاندی کے ذریعے سے آئی ہے اس کو انتخابات میں الیکشن میں اصلاحات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور جو بھی ان کی تجاویز ہیں کسی قیمت پر بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک قانون سازی میں حکومت شکست کھا چکی اور پھر اس کے بعد ان کو بھاگتے ہوئے جائنٹ سیشن ملتوی کرنا پڑا سارے جزیات پر کوئی گفتو نہیں ہوئی تو اس حوالے سے کوئی بھی بات ہوگی تو شاید آنے والے مستقبل میں ہو یہ سب چیزیں ہر چند میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں لیکن میں تنہا کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تو یہ ساری چیزیں جو آپ کچھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں جب ایسی باتیں ہوں گی تو باہر میں مشاورت ہی اس پر باتیں ہی لاسکے گی تو پیول پارٹی کی پی ڈی ایم میں باپسی کے حوالے سے بولونا فضل رمان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کے لئے فیصلہ نہیں کریں گے ظاہرے پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے اور پیول پارٹی کی طرف سے بھی کمرز ماہ کر رہے ہیں نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم سے انہوں نے استیفہ نہیں دیا وہ صرف الگ ہوئے تھے تو یہ باتیں بتاتی ہے کہ معاملات کیا ہے جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے والے سے بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں جباتوں میں ملک میں بڑھتی بھی مہنگائی یہ سب سے بڑی پریورٹی تھی مولانا فضل رمان بلال بٹو نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تو اب پارلیمنٹ میں پوشن کی جو مشترکہ حکمت عملی ہے وہ ایک ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ایک ہونی چاہیے مولانا فضل رمان نے بہت ساری باتیں بلال بٹو نے بھی ڈسکس کی اور انہوں سے تبدیلی کے حوالے سے بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکس ہوئی ہے اب مولانا فضل رمان مسلمی قنون کے رہنماء سے ملاقات کریں گے اور ان کا ایک شیڈول بھی تیع کر دیا گیا کہ وہ کس کس سے ملاقات کریں گے اس کے بعد وہ پیور پارٹی کی پی ڈی ایم میں شمولیت کے حوالے سے یا اپوشن کی جو حکمت عملی ہے ویسے تو تیشدہ بات ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن کچھ فورمولیٹیز ہیں ظاہر ہو پوری ہوں گی تو وہ کرنی پڑے گی لیکن بلال بٹو نے یہ کہا کہ حکومت نے جوائنٹ سیشن رات کو منصوب کیا پرائیم سیشن بھاگنے پر مجبور ہوئے تو حکومت کو کارنو سعجی کو دران اپوشن کی طرف سے سخت مضاہمت کا سامنا ہے اس لئے حکومت نے اپنا ہی بلایا ہوا اجلاس پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس وہ ملتوی کیا تو پیور پارٹی نے اپنی پوشن کلیر کر دیا کہ وہ ای وی ایم اور انتحابی صلاحات کی اپوز کرے گی اس کی مخالبت کرتی رہ گی اور اس معاملے میں ساری اپوزشن ایک ہے تو ای وی ایم کے معاملے کو اپنے ناکام بنا دیا آگے بھی ہم حکومت کی ہر سادش کو ناکام بنائیں گے اور تمام اپوزشن متحد ہے مضبوط ہے پارلیمنٹ مل کر کام کرے گی مولانا فضل الرمان سے جو تعلق ہے وہ رہے گا سیاست چلتی رہے گی لیکن ہمارا تعلق ضرور ہے تو متحدہ اپوزشن جو پارلیمنٹ میں فتح ہوئی ہے اس کا حیر مقدم کرنا چاہیے پی ڈی ایم کے حوالے سے پیش دفت کر لیا اور بہت سارے ہم نقاط جو کہ اپوزشن میں جائنٹ ہے ظاہری مہنگائی سب کا مسئلہ ہے اور پیبل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ اپوزشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور دوسرا ہم جو اڑا معاملہ ہے جس کے بارے میں اپوزشن کا سٹیڈ ہے کہ حکومت کسی طریقے سے بھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاملہ اس کو اپروب نہ کر سکے کیونکہ اس سے دھاندلی کا خطشہ ہے اور وہ حکومت جو خود دھاندلی سے آئی ہے بقول اپوزشن کے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کرے یہ الیکٹرونک مشین کا کام ہے الیکٹرونک مشین پر چھوڑا جانا چاہیے تھا الیکٹرونک مشین جب سمجھے گا تو یہ کام ہو جائے گا اور دوسرا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ انتہابی صلاحات کے بعد جو دیگر حکومت کی تجابیز ہیں وہ بھی اپوزشن نہیں مان رہی اور نیب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں حکومت کرنا چاہتی ذرا یہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے یہ اجلاس بلائے جا سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اجلاس اگلے ہفتے بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ معاملہ جائے گا انیس تاریخ تک اب انیس تاریخ کیا ہے اس پہ کئی لوگوں نے ویلوگ کر دی اگر آپ چاہئے تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکن ایک بریک کے بعد جب آپ سب واپس آئیں گے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کب میں کارکردگی کے حوالے سے گفتو کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرگام اختلاف رہے ہیں میں افتخار قرابی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے this is high time to praise پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کب کا سی بھی بھر ہار گئی ہے لیکن عوام کے دل اس نے جیت لیا ہے بابر عظم اور ان کی ٹیم نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت ایسی ٹیم میں جو دنیا کی کسی بھی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے اور اسے ہرانا آسان کام نہیں ہے اگر موسم ساتھ نہ دے ٹیم ٹاس دوسری ٹیم ٹاس نہ جیتے تو پاکستان کرکٹ ٹیم میچ نہیں ہرتی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم نے جس طرح کے یادگار مومنٹ اس ورلڈ کپ میں قائم کیے ہیں میرے خیال میں تو وہ نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی اس طرح کے مومنٹ نہیں تھے نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ بہت سے لوگ کو یاد ہے بہت سے لوگ کو یاد نہیں ہے اس کی بہت سے تلق یادیں بھی ہے کہ اس نائٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی وجہ سے آج حکومت ہے کچھ لوگ کی لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا میں ان یادگار لمحات کی بات کر رہا ہوں جو اس ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھے ہیں محمد رزوان جو دو دن دبائی کے ایک ہسپتال میں وینڈی لیٹر پر رہا اس نے نہ صرف دو روز بیمار رہنے کے بعد شدید بیماری کے عالم میں باپس آ کر پوری جان لگا دی بلکہ اسے فاس مولر کی ایک گیند چہرے پر لگی اس کے باوجود بھی وہ میدان میں ڈٹر رہے تو یہ کرکٹ کی دنیا میں کرکٹ کی تاریخ میں یعنی جو کرکٹر لور ہیں ان کو تو یہ بعد کئی سال تک یاد رہے گی اس کے علاوہ شیب ملک اس کا حسن علی کو کیچ چھوڑنے پر اس کے پاس جا کر حسنہ بڑھانا یہ ایک بہتری بہتری لمحہ تھا اسے ورلڈ کپ کا سب سے بہتری لمحہ قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کی خوشی اتنی ہے جو شاید ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھا کر بھی نہ ملتی یہ میرا اپنا موقع ہے سکتا کچھ لوگ اس نے اتفاق کرے یا نہ کرے مگر میرا موقع یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور میچ کو جس طرح پاکستان ٹیم نے آخری عمر تک لے کے گئی آسٹریلیا کو دانتوں پسینہ آ گیا اب کرکٹ ڈے ہوتا ہے کسی کا دل ہوتا ہے تو اس دل اچھی پر فرمس دے دیتا ہے پاکستان نے ڈیکٹرم کابلہ کیا ہے یہ درست ہے کہ اگر حسن علی کیج پکڑ لیتے تو شاید ہم میچ جیت جاتے یہ بہت سے لوگ جو کرکٹ لور ہے کہ کرکٹ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے ان کا موقع سیدھا ہے اور اسی لیے اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے حسن علی کو سوشل میڈیا پر جو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں وہ دراصل کرکٹ کو یا تو جانتے نہیں یا سمجھتے نہیں ان کے اندر محبت ہے وہ سمجھ رہے کہ شاید حسن علی نے کیج جان بجھ کے چھوڑا نہیں اسی کا نام کھیل ہے کھیل میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں کتائی بھی ہوتی ہیں اگر اسٹیلوی کھلاڑی رزوان کا زیرو پر کیچ پکڑ لیتے تو کیا پاکستان ایک سو پچھتر رنز کر پاتا رزوان ہائیر سکورر اس کے دو کیچ چھوٹے تھے تو کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے حسن علی ایک چیمپئن بول ہو رہا ہے اور اس نے پاکستان کو ونڈے کا عالمی چیمپئن بنویا تھا چیمپئن ٹومی جیتی تھی پاکستان کو اس نے اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر حسن علی ہیرو تھا میں نے چیمپئن ہے تو کھیلی سی کا نام ہے جہاں کوئی ہیرو ہوتا ہے کوئی زیرو ہوتا ہے اور حسن علی آج بھی اس قوم کا ہیرو ہے یہاں پوری کنویکشن سے کہہ رہا ہے تو حسن علی کو گالگیاں دینے والے اور انت کو بڑا بڑا کہنے والے ذرا بیٹھ کر سوچیں ہاں وقتی طور پر جذبات ہوتے ہیں آج بھی ریکشن کرتا ہے تو آپ لوگ کا ریکشن بھی آ رہا ہے لیکن اس کو ذرا بیٹھ کے غور سے دیکھیں کہ وہ چیمپئن بولر ہے اور اس کا جو ٹریک ریکارڈا وہ زبردست ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس ٹورنمنٹ میں بہت زیادہ شائن نہیں کر پایا لیکن کھیل کھیل ہے اب اس میں جو آخری ایمپورنڈ مومنٹ تھا بہت سارے مومنٹ میں گنا سکتا ہوں شیوہ ملک کی فیلڈنگ دیکھیں آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص 45 سال کا نوجوان ہے جس نے زبر اور فیلڈنگ کی جان لڑا دی سیمی فائل میں اگر وہ بیٹنگ سے نہیں چل سکا لیکن اس کی فیلڈنگ دیکھنے کے قابل تھی پھر اس کی سپورٹسپنٹ سپرٹ تو شیوہ ملک نے وہ کمالی ہے جو کہ شاید بہت اکھلائی بہت بہت اچھا کھیل کر بہت بہت سکور کر کے بھی نہیں کماتے ویسے تو اس کا اپنا ریکارڈ بڑا اچھا ہے لیکن اس نے رسپیکٹ ارن کر لی ہے تو اگر ہمارے احتیار میں ہوتا ہوں تو ہم اسے سر کا خطاب دیتے ہیں سر شیوہ ملک کہتے ہیں جس طرح کا اس سے تذبر کا مظاہرہ کیا لیکن بابرعظم کی بات کرنے بابرعظم آہ کا خطاب جو کھارنے کے بعد اس نے کیا وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ سینے کے قابل ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کو سیکھنے کے لیے اگر کسی کو سیکھنا نا ہے کہ قوم کو کیسے لے کے چلتے ہیں ٹیک کو کیسے لے کے چلتے ہیں تو بابرعظم کا خطاب سنیں آہ بابرعظم نے حسن علی کو آہ بئی مان نہیں کہا مافیا نہیں کہا اور آپ سے کہہ سکتا تھا کہ حسن علی کی غلطی ہے کیا پکڑ رہا تھا میں جی جاتے لیکن اس نے کوئی اس طرح کی بات دیکھی بلکہ سب کو کہا کوئی نیگیٹیو بات نہ کرے یہ لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے تو اس نے لیڈرشپ کا رول ادا کیا ہے تمام کمیوں کو تاہیے کو باوجود سے یہ پیغام دیا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے تو آہ بابرعظم محمد رزوان ایون حسن علی اور پوری پاکستان ٹیم تو یہ وہ موقع ہے جب آپ کو پھلی ٹیم کو آہ بک اپ کرنے کی جو تاہ پاکستان ٹیم اس وقت دنیا کی ایک مضبوط ترین ٹیم ہے کام چار سے سال پہرے دیکھے تو آہ سنیلیا میں بلکل آلوب جا کے مارتا تھا اور کہا ہم نے انڈیا کو پہلی بار اب جب سے آہ شروع ہو گئے ہیں ورلڈ کپ کے یا وہ میچ جو کہ ورلڈ کپ کے ظاہر میچ پاکستان کبھی نہیں جیتا انڈیا سے پہلی بار جیتا ہے تو یہ ورلڈ کپ سے کم نہیں ہے کتنے ورلڈ کپ ہو چکے ہیں ٹویلٹی ٹویلڈی سبیت تو آج تک پاکستان انڈیا سے نہیں جیت سکا تو یہ ایک ریکارڈ بھی تو ٹوٹا ہے تو ہمارے لئے تو عزاز سے کم نہیں ہے ہم تو کہیں گے ورلڈ کپ پاکستان آپ نے ہمارے لئے ورلڈ کپ جیت لیا ہے واپس آتے سیاست کی طرف اور گفتو کر رہے ہیں جنرل ٹیڈ اجاز ایوان اور حکومت کی بات حکومت کے جانے کی بات آپ تو ذرا ان کی بھی سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں جنرل صاحب واش دیس جی نہیں میں عزر جعوید صاحب کی طرح کی بصیرت نہیں رکھتا لیکن مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پیج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور پیج ایک ہی رہے گا کیونکہ آپ اس وقت جو بھی لوگ ہیں جن کو آپ پیج کہہ رہے ہیں وہ اس ملک میں اس وقت انسٹیبلیٹی کے متحمل نہیں ہو سکتے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اس ملک میں کیوں آئے گی یہ جو خواہشات ہیں نا ٹویٹر پہ اور وٹس ایپ پہ روزانہ صبح و حکومتیں بنتی ہیں شام کو گر جاتی ہیں شام کو ایک سازش ہوتی ہے صبح اس کو نیا جامعہ پینا دیا جاتا ہے کونسی حکومت بنے گی کونسی پارٹی حکومت بنائے گی اور پھر وہ تین مہینے کے بعد یا چار کے بعد اسمبلیاں ڈیزولف کر دے گی وہ کونسا ایسا نورہ پرائم منسٹر ہوگا جس کو آپ ایک دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے وہ حلف اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد وہ تین مہینے بعد پھر اتار دے اور کہہ جی اب میں اسمبلیاں ڈیزولف کر رہا ہوں اور الیکشن اگر یہ کھلواڑ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ اس سال میں جبکہ افغانستان میں سیچویشن فلویڈ ہے امریکہ افغانستان چائنہ رشاہ ہم لوگ افغانستان کی سٹیبلیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اس وقت ان سٹیبلیٹی لانے والوں کی نہ کوئی عزت رہے گی اور نہ اس وقت ملک کی مفاد میں ہوگا کہ اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے گورنمنٹ کو لہٰذا جو پیج کی طرف دیکھ رہے ہیں پیج میں اتنی رسپونسیبلیٹی ہے کہ ملک کو ڈی سٹیبلائز اس وقت نہیں کیا جائے گا مجھے کوئی بڑی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور اس کے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے یا کون نے وہ دور کی نظر رکھنے والا بصیرت رکھنے والا شخص جو سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت میں ابھی دو سال رہتے ہیں اور وہ کسی کے اشارے پر سندھ کے حکومت ختم کر دیں گے اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی اور ڈیزولو ہونے کے بعد انتخابات ہوں گے اور جو ان کے جو حمایتی ہیں یا جو ان کے کالیشن پارٹنرز ہیں اگر آج وہ عمران خان کو دھوکہ دیں گے تو وہ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے تو جنہیں اپنے گھر کی فکر کرنا چاہیے انہیں خود سے زیادہ ہمسائیوں کو فکر ہے یعنی اپنے گھر میں آگ لگی ہے اور ہم ہمسائیوں کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص صاحب کو چھوڑنے والے نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے تو کیا اسے دھمکی سمجھا جائے یا یہ پھر کوئی وارننگ ہے اب جہاں تک ایک پیج کا معاملہ ہے تو یہ دعویٰ اب بالکل یک طرفہ لگتا ہے کیونکہ تعلیٰ کبھی ایک آس سے نہیں بجتی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے جب دونوں ہاتھوں سے تعلیٰ بج رہی تھی تو اس کی گونج بھی سنائی دے رہی تھی حکومت کہتی ہی تم ایک پیج پہ ہے لوگ مانتے تھے کیونکہ دوسری طرح سے بھی رسپانس آتا تھا وہ بھی تو کہتے تھے کہ یہ بھی سیکھ رہے ہیں اب یہ ڈلیور کریں گے تو اب نہ تعلی سنائی دے رہی ہے نہ گون سنائی دے رہی ہے تو پھر بھی جی کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے اللہ کرے ایک پیج سلامت ہو اور سلامت رہے لیکن جو اثر مسئلہ ہے وہ ہے اس ملک میں مہنگائی جو اس ملک پہ تباہی آئی ہوئی ہے اس ملک کو بچانے کا مسئلہ ہے عوام کو مرنے سے بچائیں لوگ خود کشیہ کر رہے ہیں غریب مرتا جا رہا ہے اب تو حکومت کے لوگ بھی اس بات کا اطراف کر رہے کہ غریب پستا جا رہا ہے تو جہاں تک افغانستان کی بات ہے ہماری ہمدردیہ افغانستان کے ساتھ ہیں لیکن افغانستان کے لوگ یا طالبان حکومت اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے بلکہ انہوں نے حل کر کے دکھا دیا ہے طالبان نے اپنی کرنسی گرنے نہیں دی نہ انہوں نے مہنگائی ہونے دی ہے آپ دیکھیں نہ وہ انفلیشن لیٹ بڑا ہے نہ مہنگائی بڑی ہے نہ ان کی کرنسی ڈی ویری ہوئی ہے ہمارے ہاتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاتھ تو بربادی ہوئی ہے روپیہ گرتا جا رہا ہے مہنگائی نے عوام کو پیس کا رکھ دیا ہے اور حکومت چین کی بات سی بجا رہی ہے تو عام تاثر اس وقت یہ ہے کہ یہ حکومت جتنی گر رہے گی خالات اسی طرح خراب ہوتا رہے گی تو تبدیلی کی خواہش کے پیچھے اس وقت ایک جواز موجود ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں چلنی اب جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے تو جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو رہے نہیں دی انہیں اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ ملک میں سیاسی استقام ہے یا نہیں ہے اگر سیاسی استقام ہوتا جو ہم پہلے دن سے خواہ صاحب سے کہتے ہیں خواہ صاحب پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے آئے تو آج ہم اس طرح ہوتے رکھا رہے ہوتے یہاں پہ لیے کہ بریک اور بریک پر جب باپس آئے گی تو اور دیہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرام اخلافی رہے ہیں بریک کے بعد حاضر خدمت ہے آگے بڑھتے ہیں اور گفتو کر رہے ہیں حسن نصار بریک پارٹی نے ایک تجویز دیتی کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر ریفرینڈم کرایا جائے اسی پر حسن نصار گفتو کر رہے ہیں واش دس اور کائنات کی بنین و انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہمارے حضور نے حضرت امیر حمزہ جیسے اپنے بہت ہی عزیز بھائی بھی دوست بھی رشتہ دار بھی پتہ نہیں کیا کچھ محسن بھی ان کے قاتل وحشی کے ساتھ کیا سلوک کیا حالانکہ ملتا ہی کچھ نہیں تھا آپس میں اس کو بھی کہا جا اچھا ہند کے ساتھ کیا کیا جسے ہمارے ہاں جاہل ہندہ کہتے ہیں ہندہ کوئی لفظ نہیں ہے اور ہند آج بھی آج بھی ایرو ورلڈ میں بڑا پاپلر زنانہ نام ہے ہند کے ساتھ کیا کیا وحشی کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ بھئی ایوائیڈ کرنا میرے سامنے آنے سے تمہیں دیکھ کے میرے زخم حرے ہو جائیں گے مجھے اپنے شہید چچا امیر حمزہ دیکھتی یاد آئیں گے اس طرح نہیں ہوتی دنیا ریفرینڈم کن سے کرانا ہے دن کو نہ صحیح کی تمہیز ہے نہ غلط کی تمہیز ہے نہ سیاہ کا پتہ ہے نہ سفید کا پتہ ہے دن دات چوبیس گھنٹے پھر دا روٹی 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 وہ بتائیں گے ریفرینڈم میں کیا کرنا چاہیے جذباتی قوم ہے جانے دیں یہ تو وہ بے وقوف ہیں کہ بھٹوں نے جب بنگلہ دیش کو ریکنائز کیا تو نکل آئے تھے للو پنجو بار بنگلہ دیش نامنظور ہوا ایسی تحصیح تمہاری نامنظور ہم آپ کر رہے ہیں نا اسرائیل نامنظور تو کیے رکھو آپ کی منظوری چاہیے ان کو ٹھیک ہے ڈپلامیسی اور بصیرت اور بسارت اور چیز ہے فراست اور چیز ہے اور حکم ہے مومن کی فراست سے ڈروں یہ بہکے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں مارا راکی مرضی جو ان کی ہے وہ کرتے رہے ہیں لیکن ہم تو طرح کا کچھ جھوٹ نہیں بول سکتے پتہ مکہ کے بعد کی مثال کے بعد ریفرینڈم کرنا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے منتقل نمائندے عوام کی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں تو جب پارلیمنٹ موجود ہے تو کسی اور فورم کی کوئی زور نہیں رہتی یہ نہیں ہوتا کہ روز جا کے اب عوام سے رہے لیں عوام نمائندے منتقل کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں اور ان بیہاف پبلک وہ فیصلے کرتے ہیں اگر اگر آپ فیصلے کرے یا صحیح فیصلے کرے تو پھر اگلے الیکشن میں عوام ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کرم طریقے طالبان والا اس کے معاملے کو پارلیمنٹ میں ہی لے جانا چاہیے یا اگر نہیں بھی لے جانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ریاستر کے بارے میں فیصلہ کرنے ہیں جس طرح ریاستر نے پابندی لگاتے ہیں وقت پارلیمنٹ سے رائے نہیں لی اگر پارلیمنٹ سے رائے لی جاتی ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں جا کے پابندی بھی اٹھاتے تو یہ مزاق کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پابندی آپ خود لگا دے اور یا ریاستر لگائے تو اٹھانے کے لیے عوام کے پاس چلے جائے یہ تجویز کوئی زیادہ محکول تجویز نہیں تھی کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر ریفرینڈم کرا جائے تو پیوٹ پارلیمنٹ کا یہ والا پیوٹ پارلیمنٹ سے معاملے میں ان کی ایک پوزیشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستانیوں کا خون بھایا بلکہ مجھ سے سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں بلیڈ کیا اور سانہ اے پی ایس جو اتنا بڑا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ نہ مذاکرات کا کوئی چلسلہ ہونا چاہیے نہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے لیکن اگر پارلیمنٹ میں معاملہ جاتا ہے تو پارلیمنٹ اس کو دیکھ سکتی ہے اور دیکھنا چاہیے لیکن یہ بھی بات سب کو معلوم ہے کہ کچھ معاملات حکومت کی دس رس میں ہوتے ہیں اور حکومت دیکھتی ہے لیکن بہت سے معاملات ریاست کے پاس ہوتے ہیں اور ریاست میں اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ریاست بہتر سمجھتی ہے کہ وٹ is right وٹ is wrong تو پارلیمنٹ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ریاست خود کر لے اور اگر ریاست سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرنا چاہیے سیاستدانوں کرنا چاہیے اب لیکن جو اس میں اصل مدہ ہے وہ مدہ یہ کہ یہ جو عوام کو بے وقوف اور جاہل کہتے ہیں کہ عوام کو کچھ پتہ نہیں وہ جاہل ہیں وہ بے وقوف ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ دراصل اپنی کم علمی کا اطراف کر رہے ہیں اور اپنی جو دانشمندی ہے اس کی حقیقت عوام کو بتا رہے ہیں عوام ہرگز نہ جاہل ہوتے ہیں نہ وہ بے وقوف ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ سیاست کرنا عوام کا کام نہیں ہے یہ سیاستی تنظیموں نمائندے منصف کر کے بھیجتے ہیں غلط یا صحیح فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں تو ایک سسٹم ایک میکنزم ہے اس میں ہر بات میں کہ جی عوام کو بتا رہی عوام کیا کرے ہر معاملے میں سرکو برنیکل ہے کہ فبندی لگا دو یا فبندی اٹھا دو تو یہ جہالت ہے اس لئے لہے کچھ نہیں ہے اور اسلام آئی کورڈ نے پی ٹی اے کے سینیٹر فیصل وارڈا اور فیصل وارڈا پر ایک بار پھر خطرے کے بعد اور اب بات کرتے ہیں سردیوں کا موسم ہے اور حکومت نے یہ ناؤنس کر دیا ہے کہ سردیوں میں گیس تین وقت ملے گی یعنی اس سے پہلے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سردیوں میں ہفتے کے دوران عوام کو صرف تین دن گیس ملے گی باقی چار دن وہ کہتا ہے پجابی میں خصبہ نہ کھو تو اب اس کی تردید آگئی ہے وزیر وفاقی وزیر نے انہوں نے یہ ترکیت دید کیا ہے اب گیس تین دن نہیں ملے گی بلکہ تین ٹائم ملے گی جیسا ہے آپ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے صبح و دوپیر شام یا کھانا ہوتا ہے صبح و دوپیر شام تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کو تین ٹائم صبح و دوپیر شام گیس دی جائے گی تو اس پر سوشل میڈیا میں ٹولنگ ہو رہی ہے اور ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے مگی تیری گیس نیازی تو خواہ صاحب نے گیس تے بھی اتصاف کر دیتا ہے تو ایک طرف عوام مہنگائی سے تنگ ہے اور بجلی کی قیمت جو کہ ابھی چند دن پہلے تین روپے فیورن بڑی ہے اور اب سردیوں میں آپ کو گیس کی قلت کا سابنا کرنا پڑے گا اور پھر بھی اسی کہنے وہاں سب بڑے مہندر آدمی ہیں بڑے نیک آدمی ہیں اور بڑے زبردست آدمی اور ملک میں تبدیلی لانے والے ہیں اور اتنے میرے کپتان اتنے ببرکت آدمی ہیں کہ ابھی انہوں نے صرف آناؤنس کیا تھا کہ میں فائنل دیکھنے جاؤں گا لیکن پتہ جلل پاکستان ٹیم فائنل بھی نہیں پہنچا تو یہ حالات ہیں اور آپ گیس کی اللہ تعالی خیر ہی کرے تو آپ بندبس کر لیں جناب کہ آپ صبح و دوپیر اور شام آپ کو گیس ملے گی اتنی بھی ملنے تو بڑی بات ہے اور یہ نہ ملے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے اس لئے تو برطانوی اخبارات میں آج بلکہ دو دن پہلے خبر شپی ہے جو شاید پاکستانی عوام تک نہیں پہنچی بڑی تعریف کیا گارجین نے اور دیستان دون اخبارات میں خبر شپی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ غریبوں کو مار رہے ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے اور غریب مر رہے ہیں اور پرائیمیس عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں یہ بڑی خبر ہے اس پر کوئی دو سو نے وی لگ کیا ہے آپ سن سکتے ہیں لیکن یہ سارا تسلسل ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ خان صاحب چولہ بند کرنے پہ آگئے ہیں گیس تین ٹائم ملے گی تو باقی ٹائم تو چولہ بندی رہنا ہے اور تین ٹائم میں مگر کوئی ٹائم مس ہو گیا تو اس ٹائم کے کھانا آپ کو نہیں ملے گا تو یہ حالات ہیں پاکستان کے اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس رپورٹ کے پر میں آپ سے ایک آدھ دن میں اسے بات کروں گا آج کے لئے اتنا ہی کل پھر آدھ رہوں گے وزید خبروں تفسر تجیروں کے ساتھ پروڑام اطلاف رہی شفتحار قاظمی کو اجازت دے اپنا بہت بہت خیال لکھیں گا موسیقی